مرکز میں مخلوط حکومت خیام ہونے کا امکان ہے بی آرس اس حکومت کے خیام کے لئے اہم کردار ادا کرے گی سابق وزیر اور رکن اسمبلی ٹی ہری شراؤ نے کہا کہ مرکز میں کوئی بھی اتحاد کو حکومت بنانے کے لئے خواتر خواہ پارلیمانی حلقوں سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی مرکز میں مخلوط حکومت خیام ہوگی اس حکومت کے خیام کے لئے بی آرس اہم رول ادا کرے گی آج پریس کلب برشیر باغ میں صحافہ سے ملاقات پروگرام کا انخاط کیا گیا ٹی ہری شراؤ نے اس پروگرام میں حصہ لے کر کہا کہ کانگریس اور بی جے پی نے بی آرس کو شکست دینے کے لئے خفیہ معاہدہ کیا ہے ان کا مقصد تلنگانہ کے آٹھ پارلیمانی حلقوں سے بی جے پی اور آٹھ پارلیمانی حلقوں سے کانگریس کے امیدواروں کو کامیاب بنانا ہے انہوں نے کہا کہ متحدہ آندھرہ کے لوگ شہر حدراباد کو آندھرہ پردیش اور تلنگانہ کا مشترکہ دار الحکومت بنانا چاہتے ہیں عوام کو بی جے پی اور کانگریس کے خیادین کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لئے بی آرس کو ووٹ دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ سی ایم ریون تریڈی کی جڑے آندھرہ پردیش میں ہیں تلنگانہ کے عوام کو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ریاست کے عوام کے مسائل پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لئے بی آرس کی کامیابی ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کے عوام بی جے پی کے دس سال کی حکومت اور کانگریس کی پانچ ماہ کی حکومت سے بیزار ہو گئی ہے بی جے پی نے سال دوہزار انیس کے پارلیمانی انتخابات میں ملک کے عوام سے جو دعوی کیے تھے ان پر عمل آواری نہیں کی گئی بی جے پی کے دس سال کے دور حکومت میں اڈانی کی دولت میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے ان کا شمار دنیا کے دس دولت مند لوگوں میں ہوتا ہے کانگریس نے اسمبل انتخابات میں چھ گیرنٹی پر عمل آواری کرنے کا دعویٰ کیا تھا اختیدار پر آنے کے بعد صرف ایک گیرنٹی پر عمل کیا گیا ریاست میں برخی کی خلط پینے کے پانی کی خلط پائی جاتی ہے کانگریس کے وزرہ ان مسائل کو حل کرنے کے بجائے وہ سابق بی آرس حکومت پر تنقید کرتے ہیں بی جے پی تو کالیس تے جوڑی لے دنٹے ای ڈی آدھے ضرور تو اندر اکرم کیس لے گا دے ضرور تو نہیں یہ روز مائنہ ٹی لے ویشن لوں ہمارے تمام مسلمان بھائنوں سے بھائیوں سے میرا ایک ہی گوجاری سے آپ لوگ سوچنا چاہیے آج ریون ٹریڈی نے مائنہ ٹی اس کو ڈوکھا دیا ہے مائنہ ٹی اس کو پہلی سرکار ہے ایک بغر مائنہ ٹی مینسٹر آج کوئی حکومت بنا ہے وہ صرف ریون ٹریڈی کا حکومت ہے اس کے پہلے یہ کانگریس بھی رہن دو تیلگو دیشن بھی رہن دو بھی آرس بھی رہن دو کم سے کم ایک مائنہ ٹی مینسٹر تو رہتا تھا کیسی آر صاحب کے حکومت میں دوسری بار دو ہی مینسٹر سویرنگ سرمنی کرے ایک ہے کیسی آر دوسرا ہے محمود علی صاحب ہوم مینسٹر اتنا عزت ہم نے آپ کے لئے دیا ہے لیکن بارہ مینسٹر کو لے کے بھی ایک مسلمان کو مینسٹر نہیں دیا آپ کے ووٹوں سے سرکار بنا آپ کو آج گورنمنٹ میں جگہ نہیں ملا یہ آپسوس کی بات ہے آپ سوچنے کی بات ہے دوسری بات چار ہزار کروڑ روپے بجٹ میں مینسٹر اس کے لئے دیتے بولے آج آدھا بھی نہیں دیے تیسری بات جو رمجان کا توفہ تھا جب تک کیسی آر تے رمجان کا توفہ ملا جیسا کاؤنگریس آ گیا توفہ بن تیسری بات امام موظم صاحب کو بارہ آزار دیتے بولے اب پانچ ہزار بھی جو پہلے مل رہا تھا وہ بھی آج نہیں مل رہا ہے آپ لوگ سوچئے یہ ریون تریڈی نے موڈی صاحب کو جا کے بھڑے بھائی بولتا راحل گانڈی کو بھائی بولتا اب تم کس کے ساتھ ہے بڑے بھے آگے بھی تمہارا آشیدوات چاہیے بول رہا بولے تو آگے بھی انہیں ہی پردان منتری بنتا آپ کو ان کا آشیدوات چاہیے آپ کیا بولنا پانچ دن پہلے دس دن پہلے نوٹفیکیشن آ رہے والا ہے آپ جا کے آگے بھی آشیدوات چاہیے بول رہے بولے تو راحل گانڈی پردان منتری نہیں بنتا کیا پھر آگے ان کا آشیدوات آپ کیوں پوچھ رہے یہ سوچنی کی بات ہے یہ اندر سے انہیں ملا ہوا ہے بولتا ہے کی آدانی ساپ اچھا ہے آدانی سے گلہ ملتا ہے یہ اور گجرات مارل بناو بول رہا تلنگانہ کو بولے تو گودرا جیسا کام تلنگانے میں کرنا بول کے آپ بولنا چاہ رہے کیا گجرات مارل فیلیور مارل بول کے راحل گانڈی بولتا آپ جا کے گجرات مارل بناو بول رہے بولے تو کیا بولنا چاہ رہے آپ لوگ یہ بات ہمارے تمام مسلمان بہنوں بھائیوں آپ لوگ سوچنا all minorities should think BRS is a secular party تپکنڈا BRS party انی ورگال پریوزنال کا پارڈن کو سم پنجے ستا دی رہ پارلمینٹ لوگ اوڑا انی ورگال پریوزنال کا سم پنجے ستا دی اکڑا ہی نا minorities کا نیاین جرگو تے گلن بہت سارے جگوہ میں Congress party third place میں ہے جہاں پر Congress party third place میں ہے آپ Congress کو vote ڈالنے میں BJP کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اب دیکھئے میدک ہے سکھندر آباد ہے ایسا بہت سارے سیٹ ہے آپ سکھندر آباد میں دانم ناگیندر third place میں ہیں آپ کا minorities دانم ناگیندر کو vote ڈالنے میں کس کا فائدہ ہو سکتا BJP کا فائدہ ہو سکتا وہ آپ پر نمبر ون میں BRS ہے اگر سا آپ BRS کو ڈالے تو ایک secular party جیت جائے گا BJP کو ہم ہرا سکتے جیسا میدک ہے وہاں BRS number one میں ہے آپ وہاں Congress کو Congress تو third place میں ہے وہاں vote ڈالنے میں فائدہ BJP کو پہنچ سکتا آپ لوگ سوچنا چاہیے Parliament seat wise سوچنا چاہیے secular party کو جتانے کے لیے آپس میں کونسا fight کس کے party میں بیچ میں ہو رہا ہے نہ تو BJP کو رکھانا ہے BJP سے تکرا لینا ہے کونسا party لے سکتا ہے آپ لوگ سوچ کے Parliament wise سوچ کے بھی آپ کا نرنہ ہی ہونا چاہیے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اسی طرح کے latest news دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو like کریے share کریے subscribe کریے اور ہمیں دیجئے اجازت ڈا ڈ modules